السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہمارا ہے بیچ ٹو فورٹین تھا خطوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو نسٹ اینٹی ون یو ایٹی کے ای کے ٹیسٹ کی فاسٹ پیاس اور جیکی کے انٹی ٹیسٹ کی بڑی کم پریہنسیف پریپریشن کروائی جائے گی لیمٹیڈ سیٹس ہیں ٹوٹل ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہم نے اکوموڈیٹ کرنے ہیں کافی بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس انرول ہو رہے ہیں تو جو بچے بھی اس بیچ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ آج کل کے اندر ہی اپنی ریجسٹریشن کروائے ہیں اس دیئے کے کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ لوگ تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ نسٹ انٹی ٹیسٹ میں اور جو جیکی کے اندر کچھ ایک بڑے امپورٹنٹ دو ٹائپ کی ایم سی کیوز آتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یونیورسٹی کے اندر کس طرح سے ایم سی کیوز آتے ہیں اور آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے کونسپٹ کلیر کرنے ہیں اب یہاں سے دیکھیں بسیکلی اب یہ کولنز لا میں سے ایک ایم سی کیوز ہے یہ کافی دفعہ نسٹ میں بھی آیا اور جیکی میں بھی آیا ہے کہ دو ایڈینٹیکل کنڈکٹرز ہیں سفیریکل کنڈکٹرز ہیں اے اور بی اور ان پہ چارج کیو ہے دونوں پہ کیو چارج ہے اس کے بعد ان کو سیپریٹ کیا گیا ہے اور ان کا جو درمیان کا ڈسٹنس ہے وہ ان کے ڈیامیٹر سے کافی زیادہ ہے پھر ایک تھرڈ چارج جو کہ بالکل اسی طرح کا کنڈکٹر ہے اس کو ہم سی کہہ لیتے ہیں اور اس پہ چارج ڈبل ہے یعنی ٹو کیو ہے اب یہ جو سی والا چارج ہے پہلے اس کو اے کے ساتھ ٹچ کیا جاتا ہے اس کے بعد اے سے اٹھا کے اس کو بی کے ساتھ ٹچ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اب اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ الیکٹرو سٹیٹک فورس آپ نے بتانی ہے اے اور بی دو چارجز کے درمیان اب سب سے پہلے تو جب یہ دو کنڈکٹر اے بی جن پہ چارج کیوں تھا ہم انیشیل فورس ان کے درمیان دیکھتے ہیں کتنی ہوگی وہ اکورڈنگ ٹو دا کولمز لاکے فس چارج سیکنڈ چارج ڈیوائیڈڈ بائی ان کے درمیان کے ڈسٹنس کا سکیئر تو وہ بسیکلی اب دونوں پہ چارج تو کیوں کیوں تھا تو یہ ان پہ اوریجنل فورس تھی اب یاد رکھیں جب ہم دو کنڈکٹرز آپس میں ٹچ کرتے ہیں اور وہ سیم نیچر کے ہوتی ہیں تو ان دونوں پہ چارج ایکوال ہو جاتا ہے جب اے کنڈکٹر کے ساتھ سی کنڈکٹر کو ٹچ کریں گے اے پہ کیوں چارج تھا سی پہ ٹو کیوں تھا تو جب ان کو ٹچ کر کے ریموف کریں گے تو دونوں پہ سیم چارج ہو چکا ہوگا اب دونوں پہ چارج نکالنے کا طریقہ کر کے ہے کہ آپ ایوریج لے لیں فس چارج پلس سیکنڈ چارج جوائیڈے بائی ٹو تو تھری کیوں بائی ٹو دونوں پہ چارج آ جائے گا اے پہ بھی اور سی پہ بھی اب ہم نے اس سی کنڈکٹر کو بی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے تو اب دیکھیں سی پہ کتنا چارج آ چکا ہے تھری کیوں بائی ٹو اور جو ہمارے پاس بی تھا اس پہ آل لیڈی کتنا چارج ہے کیوں تو اب جب ہم ان کو آپس میں ٹچ کریں گے تو ان پہ بھی سیم چارج ہو جائے گا اور اس کا طریقہ کر کے آئے کہ بی کا چارج جو کہ کیوں تھا اور سی کا جو کہ تھری کیوں بائی ٹو تھے اس کی ایوریج لیں تو اب دونوں پہ چارج فائیو کیوں بائی فور ہو چکا ہوگا بی کو جب ہم نے سی کنڈکٹر کو بی کے ساتھ ٹچ کر کے ریموو کیا تو دونوں پہ فائیو کیوں بائی فور ہو چکا ہوگا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے پہ چارج آفٹر ٹچنگ سی کنڈکٹر کتنا ہو چکا ہوگا ثری کیو بائی ٹو اور بی پہ کتنا ہو چکا ہوگا فائیو کیو بائی فور تو اب ہم اگین ان کے درمیان کولم فورس لگاتے ہیں اب وہ فارمولہ وہی ہے ک انٹو فرس چارج انٹو سیکنڈ چارج ڈیوائیڈڈ بائی آر سکر اب یہ آپ دیکھیں فائیو تھریز آر ففتین فور ٹوز آر ایٹ تو ففتین بائی ایٹ آپ سائٹ پہ کریں تو یہ ک او ک او آر سکر بسیکلی انیشل فورس ہی بن چکی ہے اس کی جگہ ایف لگائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو نیو فورس ہے وہ ففتین بائی ایٹ ٹائمز ہو چکی ہے ہمارے پاس اریجنل فورس کا تو یہ یوں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بیٹو آپشن ہے تو ہم میں اس کو آپ لوگوں کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ جب دو سیم نیچر کے کنڈکٹر کو ٹچ کیا جاتا ہے پھر ان کو ریموو کیا جاتا ہے تو دونوں پہ سیم چارج آ چکا ہوتا وہ کیسے نکالتے ہیں سیمپل دونوں کے چارج کی ایفریج لے کے تو یہی کونسپٹ ہم نے یوز کیا جب سی کو اے کے ساتھ ٹچ کیا پھر سی کو بی کے ساتھ ٹچ کیا تو ہم نے ان کی ایفریج نکال لی سی کو جب اے کے ساتھ ٹچ کیا تو اس پہ چارج 3 کیو بائی 2 آ چکا تھا اے پہ بھی اور سی کنڈکٹر پہ بھی مگر جب ہم اس کو بی کے ساتھ ٹچ کریں گے تو بی پہ تو کیوں چارج تھا مگر اب سی پہ 3 کیو بائی 2 ہو چکا تھا تو ایوریج نکالیں گے تو جب ہم سی کنڈکٹر کو بی سے ٹچ کر کے ریموو کریں گے تو فائیو کیو بائی فور دونوں پہ چارج آ چکا تھا تو اب ہم نے نیو فورس نکالنی تھے اے اور بی کنڈکٹر کے درمیان تو ان کے ہم فائنل چارجز لکھ کے تو آگے کلکولیشن کر لی تو یہ بڑا امپورٹن ٹائپ کا کوسٹین ہے جو نسٹ میں بھی کافی دفع آیا ہے جی کی میں بھی کافی دفع آیا ہے اب ایک اور اسی الیکٹرو سٹیٹک میں سے میں آپ کو ایم سی کیوز بتاتا ہوں کہ دو پوزیٹیو چارجز ہیں ان کے درمیان کا ڈسنس 3 میٹر ہے ایک اور پوزیٹیو چارجز رکھا جاتا ہے ان کے درمیان افدہ چارجز موو الانگ وائی ایکسز تو وہ تیسرا چارجز اگر وائی ایکسز کے الانگ موو کروائے تو سسٹم کیا ہوگا سٹیبل ایکولیبریم انسٹیبل نیوٹرل یا ڈیپینڈز آن چارج تو اب آپ فرض کریں کہ ہم نے یہ جو تیسرا چارج رکھا یہ اس پوائنٹ پہ رکھا جہاں پہ ان دونوں پوزیٹیو چارجز کی فورس آف ریپلشن زیرو تھی اس کے بعد جب ہم اس تھرڈ چارج کو وائی ایکسز کے الانگ موو کروائیں گے تو وہ جو دونوں پوزیٹیو چارجز ہیں وہ اس کو ریپل کریں گے اور یہ جو تھرڈ والے چارج اپنی اوریجنل پوزیشن پہ واپس نہیں آئے گا تو جب کوئی چیز اپنی اوریجنل پوزیشن پہ واپس نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسٹیبل ایکولیبریم ہے تو یہ میں نے اس کی ریزن بھی لکھ دی آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے تو اس ٹائپ کے آپ لوگوں سے کانسپٹ چیک کیا جاتے ہیں یونیورسٹیز کے انٹی ٹیسٹ کے اندر تو ابھی ایک چیز یاد رکھیں میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی بتا رہا ہوں کہ اگر اپنے پاکستان کے ٹاپ یونیورسٹیز میں جانا ہے تو آپ ان کے انٹی ٹیسٹ پہ فوکس کریں آپ دیکھ لیں نسٹ اینٹی اپنے انٹی ٹیسٹ کا 75% کاؤنٹ کرتا ہے جی کی 85% پیاس 75% اسی طرح یہ باقی بھی ٹاپ یونیورسٹیز لکھی ہوئی ہیں سیکنڈ یئر کے مارک صاحب کے انکلوڈ ہی نہیں ہوں گے فرسٹ یئر اور انٹی ٹیسٹ کی بیس پہ آپ لوگوں کو ایڈمیشن ملے گا پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں تو اس لیے آپ ابھی سے ہی یونیورسٹیز کے انٹی ٹیسٹ پہ فوکس رکھیں جب آپ انٹی ٹیسٹ تیار کریں گے ایٹومیٹیکلی آپ بورڈ کے لیے بھی پریپیر ہو جائیں گے آپ کے کونسپس اور اچھے ہو جائیں گے اور اچھی یونیورسٹی بڑی میٹر کرتی ہے ملٹی نیشنل کمپنیز میں جوب لینا آسان ہو جاتی ہے اچھا کیریئر بنتا ہے گرومنگ ہوتی ہے فیکلٹی اچھی ہوتی ہے لیبز وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہیں اچھی جگہ کی اور اس کے بعد یہ جو ہمارا بیچ ہے جو فورٹین تختوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے پورے سیشن کی فیس فائف تھاؤزنڈ ہے اس کے اندر ٹیسٹ سیشن بھی انکلوڈیڈ ہے ریلیمنٹ آپ کو پریپریشن کروائی جائے گی مینلی فوکس ہمارا نسٹ انٹی ٹی ون کی اوپر یہ ہے جو دسمبر میں آ رہا تھا کہ بچوں کا یہی اچھے طریقے سے کلیر کروا دیا جائے دسمبر کے انٹ تک یہ سریز سٹارٹ ہو جائے گی انٹی ٹی ون آپ لوگوں کو ٹاپک وائز لیکچر دیے جائیں گے ساتھ ساتھ چپٹر وائز ٹیسٹ ہوں گے بعد میں کمپریانسیو ٹیسٹ سیشن ہوگا جب آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا یونیورسٹی پیٹرن پہ چار سے پانچ آپ لوگوں سے ٹیسٹ لیے جائیں گے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کسی بھی وقت ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو فیلز کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکورڈنگ فیلز سیلیکٹ کریں اور اس کے ایکورڈنگ آپ اچھی یونیورسٹی آپ کو بتائی جاتی ہے تو بڑا کمپریانسیو یہ بیعت ہے اس میں تھوڑی سیٹس رہ چکی ہیں بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس انرول ہو چکے ہیں کوشش کریں آج کال میں اپنی ریجسٹریشن کروا لیں اس دیئے گے کونٹیکٹ نمبر پہ رافتہ کر کے آپ لوگ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ